حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین گرامی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگ کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقید تجزیلے کر کے حاضر ہوا ناظرین گرامی کیسے طرح سے درگاہ میں پوجا کر کے حالات خراب کرنے کی کوشش ہوئی گلورگاہ میں اور کل برگی جس کو کہا جاتا ہے اور سماجوادی پارٹی کے کارکنوں نے کیوں یہ گاڑی کو روک دیا ایک اور ویڈیو آئی ہے اسرائیل کے ظلم و ستم کی کہانی سنانے والی تو وہیں پر ناظرین گرامی اس وقت حالات بہت بے قابو ہوتے جا رہے ہیں منیپور میں کس طرح سے جو ہے بود کیپچر کرنے کی وجہ سے مختلف تنظیموں نے دھاوا بولا ہے اور یوکرین سے طالبات کی الگ الگ چیزیں آ رہی ہیں اور ان کے دکھ درد کی کہانیاں الگ الگ انداز میں سنانے کی کوشش ہو رہی ہیں تو وہیں ناظرین گرامی لوگوں کو طالبات کو وہاں سے نکالنے کے وجہ ہے وہ ان کی صلاحیت پر سوال اٹھا رہے ہیں بی جے پی لیٹران طالبات کی اور ریڈیو جوکی پر مرکز کی سختی ہوتی جا رہی ہے فیش اور دھرے مانے کا الفاظ استعمال نہیں کر سکتے گریراز سنگھ نے کیا کہا یوکرین کا طلبہ کو اور ہجابی طالبات کو ٹرورش کی نظروں سے دیکھنے کی کوشش ہو رہی ہے ناظرین گرامی کیوں ایران کی سپریموں نے یہ کہا کہ یوکرین کل کا افغانستان بننے والا ہے یہ سارے چیزیں اور تفصیلات سے میں رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے مارننگ پرائم ٹائم کی نوٹیفکیشن شاید آپ لوگوں کو نہیں پہنچی ہوگی اس لئے دو سی تیر مرتبہ اس کو اپلوڈ کرنا پڑا ہے پھر بھی وہ نوٹیفکیشن نہیں آئی لیکن آپ ضرور جائیں وہاں پر اہم ترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے اور جنہاں آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں دوسروں تو پہنچانے کی کوشش کریں مہنے کا آغاز ہو چکا ہے جن لوگوں کے وعدے ہیں وہ اپنے وعدے پورا کریں اس لئے کہ آپ کی سخت ضرورت ہے اس وقت ادارے کو آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہجابی طالبات کو جو ہے اس وقت اسکولز وغیرہ میں کالیج وغیرہ کے ٹیچرز اس قدر ٹارچر کر رہے ہیں کہ ان کو واش روم یوس کرنے کو نہیں دیا جا رہا ہے ان کو جو ہے پوری طرح سے چکپ کر رہے ہیں ان کے ٹیفن باکس کھول کر کے دیکھ رہے ہیں یہاں تک ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ طالبات علم حاصل کرنے نہیں تعلیم حاصل کرنے نہیں بلکہ کسی خاص مقصد سے جا رہے ہیں ان طالبات نے جو ہے اس وقت میڈیا میں گفتگو کرتے ہوئے ان باتوں کا الزام لگایا ہے مختلف طالبات نے آپ خود سنئے کہ اس وقت جو ہے کرناٹک میں کیا کچھ ہو رہا ہے مختلف کالج انتظامیہ کی جانب سے میڈیا کی جانب سے پھیلایا گیا زہر ایک چھوٹی سی بات کو لے کر پھیلای گئی بحث اس وقت جو ہے پوری ہجابی طالبات کو انتظامیہ کالج انتظامیہ ہو یا اسکول انتظامیہ میں مشکوک بنا کر کے رکھ دیا ہے یعنی کہ جس انداز میں اس وقت بہیوئر یوز کیا جا رہا ہے طالبات کے خلاف ان کو پوری طرح سے بے اعتمادی میں گھول دیا جائے تاکہ وہ کسی بھی طرح سے آگے نہ بڑھ سکے احساسے کم تری میں مبتلا کرنوانے کی کوششیں ہو رہی ہیں ہماری ہجابی طالبات کو اب خود سنیں یہ کیا کہہ رہی ہیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں بہیوگ ڈیچرز میٹھے جانے کی تیم میں ممیل ہو وہ کالتے کو لڑھتا ہوں تو یہاں ہی لو کیوں چلا ہوں اچھا یہاں کالتے کو لڑھتا ہوں کام اوپوک کالتے کو لڑھتا ہوں ٹراسٹر سے جا سکتے تھے آپ کو کچھ پڑٹی گر لیتا ہے ہم ہمیں سکتے ہیں اور ایساں تیچرز اسکر کو لڑھتا ہوں ہمارے ساتھ ہمیں تیرررس یا کرمینلس کے جسا جو بھی جیل میں کٹی ساتھ سارے گیٹس لوگ پر بھنگا جائیں واشنو کو تب جانے نہیں جاری واشنو کو سو پوچھن کر رہی ہیں کہ کیوں جاری ہیں کہاں جاری ہیں اور ہمیں آئیسے میں پڑھنا ٹھیک نگل ہے یا انسیکیور بھی جوٹلی فیل انسیکیور آج بھی وہی ہوا مورنگ ہمیں جو ساتי جو ساتی نوو ما ہمیں دیگا ہمیں صوفت سے ننستی yeah they don't even bother about us what is the response from this guy just heat canات Será if we hear not remove your picture just how it is let me tell he is around say sitting in the office my father is around say sitting in the office he is not worried about yes how many students are here like around 40 hello more than 100 100 100 100 ہم میں صارت س جن maravilہ jeder میں آپ معلہ و biri وہ ہے کہ ہwo کے س سبھائی التقлоی ساس سی perse시에 پت بیٹی کسی ش لیائے لو کہ جواب میں قل مسائل ہنم جاناز جون ٹھائی کہ جو سان براہ والد پس طلاق بیود ناظرین اگرامی آئیے سماجوادی پارٹی کے کارکنوں نے لکنوں کے رمابائی امبیٹکر گراؤن میں ایڈیشنل سیٹی مجسٹریٹ کی تحریر کردہ یہ گاڑی کو ای وی ایم شٹرانگ روم میں داخل ہونے سے روک دیا یعنی ووٹنگ کے بعد جہاں پر شٹرانگ روم ہوتا ہے ای وی ایم کو رکھا جاتا ہے وہاں داخل ہونے سے روک دیا وجہ اس کی یہ ہے کہ ایڈیشنل سیٹی مجسٹریٹ کی گاڑی کا تختہ لگا کر وہاں جا کر کہ وہ ای وی ایم مشینوں سے چھڑ چھڑ کرنے کی کوشش ہو سکتی تھی یا اسی نیت سے وہ وہاں گئے تھے الزام لگایا ہے اس لئے ان کی گاڑی کی جب چھانبین کی گئی تو دیکھئے کیا کیا چیزیں نکلی ہیں کہیں کٹن پلر نکلا ہے کہ یہاں توڑا نکلا ہے کہیں سکروڈ ریور نکلا ہے تالے نکلے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھڑ چھڑ کرنے کی نیت سے ہی ایڈیشنل سیٹی مجسٹریٹ کی تحریر لکھ کر کے گاڑی کو اندر داخل ہونے کی کوشش بھی تھی بہرکہ پیس سے صاف اور واضح طور پر سامنے آ گیا ہے کہ بی جے پی یا مقصود پارٹیوں کو اس وقت جب ہار کا سامنا پوری طرح سے مکمل طور پر یقین ہونے کے بعد اب یہ ساری شرارتیں ہو رہی ہیں یو پی کے انتخابات کے دوران اب نہ جانے آگے اور کس کس طرح کی جو ہے ویڈیو سامنے آنے والی ہیں ناظرین گرامی جیسا کہ میں نے آج کے صبح کے پرائم ٹائم میں بھی بتایا کہ گلبرگاہ میں لگاتار حالات کو خراب کرنے کی کوششیں ہوئیں اور اس طرح ہوئی کہ وہاں کا ایک مشہور مزار ہے درگاہ ہے لاللے مشاق درگاہ جو گلبرگاہ کے علند میں واقع ہے وہاں پر سیکشن ون فورٹی فور کا نفاظ کر دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود یہاں کا بی جے پی ایم پی اور یملے اور ہندو تنظیموں کے کارکنان نے وہاں جا کر درگاہ کے اندر جا کر پوجہ پاٹ کیا ہے ناظرین گرامی متعلقہ درگاہ کی سلسلے میں یہاں کی ہندو تنظیمیں دعویٰ کرتی ہیں کہ وہاں پر شیولنگ ہے اور اسی لیے وہ ہندووں کی پراپرٹی ہے درگاہ کی پراپرٹی نہیں ہے مختلف قسم کے یہ دعویٰ کرتے ہوئے بارہا جب جب بھی شیوراتری آتی ہے تو وہاں پر اس طرح کا ماحول بنانے کی کوششیں ہوتی ہیں آج ون فورٹی فور نفاظ ہونے کے باوجود یہاں پر یہ لوگ داخل ہوئے اور پوجہ پاٹ کر کے ماحول میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کی اور صبح یہاں کس طرح کی سیچویشن پیدا ہوئی تھی دو گروپوں کے درمیان میں میں نے مارننگ پرائم ٹائم میں وہ ویڈیوز بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ دونوں گروپ آپ نے سامنے آگئے تھے بہکہ پولیس نے پوری طرح سے حالات کو خوابوں میں کرتے ہوئے دونوں گروپوں کے لوگوں کو الگ الگ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے بلاخر یمپی اور یمیلے جو ہندو آرگونیزیشنز ہیں اس کے لیڈران کو پوجہ پاٹ کرنے کی اجازت دے گئی اس سے صاف اور واضح طور پر ہوتا ہے کہ میجارٹی اپنے دم پر اپنی دندگیری کرتے ہوئے اپنی گنڈا گردی کرتے ہوئے یمیلے اور امپیس جو ہے وہ پوری طرح سے اس وقت دھجیاں اڑا رہے ہیں اور عقلیتی جو ادارے ہیں عقلیتی جو درگاں ہیں ان پر خبزہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں الگ الگ جھوٹے جھوٹے دعاوں کے ساتھ اس کے لیے تازہ مثال اس وقت جو سامنے آ رہی ہے وہ گلبرگا کے لادلے مشاق درگاہ آلند کا ہے جبکہ سیکشن ون فورٹی فور نافذ ہونے کے باوجود آخر پولیس نے ان کو کیوں اجازت دی کیوں وہاں پر داخل ہونے کی اجازت دی اس طرح پولیس انتظامیہ پر بھی اس وقت جو ہے سوالات اٹھ رہے ہیں یہ حالات بنا دیے جا رہے ہیں بنائے گئے ہیں کہ ناظرگرامی کرناٹک میں الگ الگ بہانہ بازی سے پوری طرح سے ہو رہی ہے تو یہ گلبرگا کے آواز کے شکرے کے ساتھ یہ ویڈیو ہم لوگ جو ہے آپ لوگ کے سامنے رکھ رہے ہیں آئیے ناظرگرامی آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس وقت کہ کس طرح سے ظلم و ستم جو ہوا آس صبح ایک پندرہ سالہ طالبہ کے ساتھ وہ میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو آپ صبح کے پرائم ٹیم میں رکھی تھے یہ ایک اور ویڈیو آئی ہے یہ لوگ سکون سے سیاحت کرنے بھی نہیں دے تھے آج خصوصی چھٹی کے دن تمام مسلمان جو ہے یہاں کے مختلف علاقوں میں آ کر کے جو ہے آؤٹنگ کر رہے تھے تو دیکھئے کہ پانی کی بوچھار مارتے ہوئے ان کی سکون کو کس طرح غارت کر رہے ہیں یہ ظالم اسرائیلی فوجی دہشتگرد فوجی یہ حالات ہیں ناظرگرامی جن کی زمین پر خبزہ کر کے یہ لوگوں نے اپنی بستی بنایا اب وہیں کے مکینوں کو کس طرح سے جو ہے سکون سے باہر آنے اور سکون سے بیٹھ کر کے سیاحت کرنے بھی نہیں دے رہے ہیں اور پانی کی بوچھار مارتے ہوئے ان کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ حالات ہیں ناظرگرامی اس وقت فلسطین کی اور صبح تو ہم نے وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے دکھایا تھا پندرہ سالہ لڑکی پر کس طرح کتوں کے جھن نے حملہ کیا تھا آئیے ناظرگرامی اب پھر میں آپ کو لے چلوں یوکرین الگ الگ طرح کی ویڈیو سا رہے ہیں اور یہ دکھانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ گودی میڈیا کوئی اور چہرہ دکھا رہا ہے طالباء کا زمینی سطح پر کچھ اور حقیقت ہے اب یہ دیکھئے یہاں پہ خود جس نے ویڈیو بنایا طالبان ہیں کہ ان کو بلایا گیا کہ ٹرین میں ان کو یہ خاص بھوگی ہے ہندوستانیوں کو بارڈر پاس کرانے کے لیے لیکن وہ جب یہاں آئے تو انڈین پاسپورٹ دیکھ کر کہ ان کو اندر نہیں لیا گیا صرف یوکرین کو بارڈر پاس کرنے کے لیے ٹرین پر ان کو سوار کروایا جا رہا ہے الزام لگاتے ہوئے ایم بی سی پر اور ان کو جو مسلیٹ کرنے کی وجہ سے کس طرح سے جو ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھگانے کی کوشش ہو رہی ہیں مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں بھارتی طلبہ و طالبات بہت ہی زیادہ پریشان ہیں اس کو تھوڑا سا آواز کے پاس سننے کے بعد ایک اور ویڈیو اس کے ساتھ چلے گی جس میں بہت ساری طالبات مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ کہاں فسے ہوئے ان کو کس طرح کی زورت ہے یہ دونوں ویڈیو آپ دیکھ لیں پھر میں لوٹ کے آتا ہوں بھگائی موسیقا 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 ہمیں ہمیں فوڈ اور پیسے سے کیش آؤٹ ہیں ہم لوگ ایٹی بی نہیں جا سکتے جو ہمارے یہاں کا جنرل گروسلی سٹور ہے اسی لئے اور یہاں پہ ہمیں ہماری بلدنگ کے سامنے آج صبح میں بہت سارے سنائپرز دکھے ہیں جو ہمیں ہمیں الارٹ کیا گیا ہے کہ آپ ونڈوز سے دور رہے یہ ویڈیو ہم اسی لئے بنا رہے ہیں کہ ہم یہ جلدی سے جلدی وائرل ہو ہمیں ہماری اینڈیا کی ٹیم جو ایویکیٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں ایویکیٹ کر رہے ہیں یہاں سے گے ہمے یہاں سے تو ویسٹن بارڈ سے نہیں نکالا جا سکتا ہے تا ہم سب یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں ہماری گورومنٹ اف 있나 سے ہمارے پرائم منیسٹر ریڈانا راینتر موڈی سے اور ہمارے ساڈیگورومنٹ سے اور سینٹرن گورمنٹ سے کہ پلیز ہمیں جلدی سے جلدی ایوائیکیٹ کیا جائے کیونکہ ہمارے پیرنس کی حالت بہت خراب ہے وہ بہت پینک اور ٹراما میں ہیں ہمیں ایکچلی کال پر بات کرنے کے ڈام پر اتنا ڈر لگتا ہے ہمارے پیرنس سے کہ ہم کوئی ایسا ورڈ نہ بول دے کہ وہ بہت زیادہ پینک ہو جائے سو پلیز ناظرین گرامی ان تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ بھارتی حکومت اس وقت جو ہے طلبہ کو وہاں سے نکالنے میں پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے لیکن آپ سابقہ تاریخ میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک لاکھ ستر ہزار بھارتیوں کو کوئیت اور عراق میں جو گلف وار شروع تھا نائنٹین نائنٹی میں اور وی پی سنگ اس موقع پر پی ایم تھے تو انہوں نے جو ہے ایک لاکھ ستر ہزار انڈینز کو وہاں سے بہ آسانی نکال لیا تھا اس کے علاوہ لیبیا میں دو ہزار گیارہ کو کو گیارہ ہزار دو ہزار گیارہ میں گیارہ ہزار لوگوں کو انڈین اور بھارتیوں کو نکال لیا گیا تھا لیکن اب جو گنگا کا پی ایم مودی کے اس میں جو ہے یہ مشن چلا ہے لیکن یہ ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے میڈیا کچھ اور بتا رہا ہے اور طلبہ کچھ اور ہی یہاں پر جو ہے اس کی پول کھولتے بھی نظر آ رہے ہیں کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح اس وقت جو ہے بی جے پی حکومت ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے ہر محاصبے ناظرین گرامی اسی طرح ایک ویڈیو آئی آج منیپور کی منیپور میں بہت سارے مختلف پارٹیاں بہت ہی گصے میں ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے بیس پولنگ سٹیشنز میں پوری طرح سے بی جے پی کے لوگوں نے بوت کو کیپچر کر کے یہاں کی الیکشن کو یک طرفہ کرنی کی کوشش کی یعنی کہ وہ چاہے یو پی میں ہو یا پھر جو ہے آپ منیپور میں ہو ہر جگہ جو ہے بی جے پی کو ہار کا سامنا شاید ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ بوتوں کو کیپچر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسی کے چلتے آج یہاں پر مختلف پارٹیاں نے جس میں ین پی پی منیپور ہے آئین سی منیپور ہے شو سینہ کے کارکنان ہیں تمام لوگوں نے بی جے پی کے ان گنڈوں کی گنڈا گردی کی وجہ سے جو ہے آج احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ جو ہے پوری طرح سے دوبارہ الیکشن کرائے جائیں اس لیے کہ بی جے پی کی گنڈے پوری طرح سے بوتوں کو کیپچر کر کے ایک طرفہ ووٹنگ کروانی کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہاں کی تازہ ویڈیو آئی ہوئی ہے منیپور سے جو مختلف پارٹیاں جو ہے احتجاج کر رہی ہیں ناظرین گرامی آئیے آج ایک ریلوی سٹیشن کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے بللاری سٹیشن کے آج ساڑھے چار بجے کی ہے صبح جہاں پر جو ہے ایک خاتون کو چلتی ٹرین میں چڑھتے ہوئے اچانک پسل کر گرنے کی وجہ سے بچا لیا گیا ہے ہریپریہ ایکسپریس میں یہ سوار ہونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہاں پر موجود پولیس افسران جو ریلوی پولیس ہیں ان کو پوری طرح بچانے میں کامیاب ہوئے جس کی وجہ سے پولیس کی سرہنہ ہو رہی ہے اس طرح اچانک خاتون کو بچانے کی ویڈیو بھی اس وقت جو سی سی ٹی وی کیمرہ میں قید ہو چکی تھی اس کو بھی وائرل کرنے کی کوشش ہوئی ہے آئیے ناظرین گرامی ایک اور خبر کی جانب لے چلوں اور وہ خبر ہے ایران کی سپریموں مذہبی رہنما خامینہ ای نے یوکرین کو کل کا افغانستان کہہ دیا یعنی کہ جو سیچویشن اس وقت افغانستان کی ہوئی ہے یوکرین کی اسی طرح کی حالت بننے والی ہے یہ خامینہ ای نکاح ہے جیسے ہی انہوں نے اس بات کو ٹویٹ کیا تو وہ یہ موضوع بحث بن گیا آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ یوکرین امریکہ کے پیدا کردہ بحران کا شکار ہے انہوں نے کہا کہ ایران یوکرین میں جنگ کے خاتمے کی حمایت کرتا ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس جد و جہد کے جڑوں کے بارے میں سب کو خبول کرنا ہوگا خامینہ ای کی تخریر ٹی وی پر نشر ہوئی اس تخریر میں انہوں نے کہا کہ یوکرین کے بحران نے ظاہر کر دیا ہے کہ امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جوہری معاہدے پر امریکہ اور ایران کے درمیان تعطل کافی عرصے سے جاری ہے یہ تعطل ڈونالڈ ٹرم کے دور میں شروع ہو گیا تھا جب امریکہ نے جوہری معاہدہ منسوخ کر دیا تھا اس کے بعد سے دونوں ممالک میں باتچیت کے کئی دور ہو چکے لیکن ابھی تک اس پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا بائیڈن کے دور میں باتچیت تیز ہوئی لیکن کوئی حل نہیں نکل سکا ناظرین کی رانی خامینہ ای کی اس بیان کو آپ واقعی میں اس کو سچ بھی مان سکتے ہیں اس وجہ سے کہ جس طرح سے یہاں سے عوام نکل رہے ہیں اس کی رپورٹ وائس آف امریکہ نے پیش کیا ہے جس سے صاف اور طور پر یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ لگ بھگ لگ بھگ کئی لاکھ لوگ اس وقت جو ہے یوکرینین مختلف بارڈرز پر پہنچ چکے ہیں ناظرین اگرامی روس کی یوکرین پر حملے کے بعد لاکھوں یوکرینی شہری مشرقی یورپ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں ماہرین کے مطابق امکان ہے کہ دس سے پچاس لاکھ تک مہاجرین اگلے چند ہفتوں میں یورپی یونین میں شامل ملکوں میں داخل ہو سکتے ہیں آپ نے ابھی وہ ٹرین کا منظر دیکھا ہوگا جہاں پر ہندوستانی طلبہ کو لے کر کے میں نے وہ ویڈیو دکھائی اس میں ہی ہو رہا تھا کہ یوکرین چھوڑ کر کے جانے والے یوکرینین کے لیے یہ پوری ٹرینیں اس وقت خطارت بند کھڑی ہوئی ہیں پولین نے سب سے پہلے یوکرینی پناہ گزینوں کے لیے اپنے دروازے کھولے جس نے ماضی میں سیاسی پناہ مانگنے والوں کے خلاف سخت موقع پر اپنایا تھا یعنی اس وقت مسلمان آ رہے تھے مسلم ممالک سے آ رہے تھے تو ان کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے پناہ دینے کے لیے تو اب جو ہے اس نے اپنے دروازے کھول دیے روس کے حملے کے بعد سفر کے تمام ذرہ استعمال کرتے ہوئے بہت سے یوکرینی باشندے سرحدے پار کر رہے ہیں بہت سے دوسرے پناہ کے دن کاروں کے ذرے بارڈرو پار کرنے کے لیے گھنٹوں انتظار کر رہے ہیں یا متعدد نے پیدل طویل صفحہ مسافت تائی کی ہے تاکہ وہ محفوظ مقام تک پہنچ سکیں یوکرین میں 18 سے 60 برس کے مردوں کو ملک چھوننے کی اجازت نہیں ہے انہیں اپنے ملک کی دفاع کے لیے ملک میں ہی رہنا ہوگا اور یورپی کمیشن کی صدر ارسلہ وون ڈرلیان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے تمام فرنٹ لائن ممبر محالک کے ساتھ مل کر اور یوکرین سے آنے والے پنہاگزینوں کی فوری طور پر خوشحامدیت کہنے کے لیے انتظامات کر رہے ہیں تو ناظرین اگرامی جب مسلم ممالک لیویا، عیراخ، افغانستان، فلسطین اور مختلف مسلم ممالک کے کتنے ایسے مہاجرین ہیں جو اس طرح مختلف ملکوں کے بارڈرز پر کہیں یا وہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس کو انسانی زندگی تو نہیں کہا جا سکتا یعنی کہ کسی اور ملک کے رحم و کرم پر رجی رہے ہیں اب ایسی صورتحال یوروپین ممالک کے ان یہ کے کر کے سامنے آنے والے ہیں یہ اندیشیں ظاہر کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ خامنائی نے کل کا افغانستان کہہ کر کے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ جو ہے امریکہ صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے کسی بھی ملک کو استعمال کرتا ہے لیکن وہ امداد کے لیے نہیں آتا بہرکیف ناظرین اگرامی ادھر یوگرین میں جس طرح سے بھارتی طالبات پھنسے ہوئے ہیں اس کو لے کر کہ ان کو لانے میں تو ناکام ہیں لیکن دیکھیں کہ اپنے ناکامی چھپانے کے لیے یہ لوگ کس کس طرح کے بیانات دیتے ہیں اب ظاہر سے بات ہے کہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو وہ اپنے میڈیکل صلاحیتوں کو لے کر کے کیا کریں گے لیکن یہ ہے پرحلات جوشی جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے ان طلبہ کی صلاحیت پر آواز اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ یہ وہ طلبہ ہیں جنہوں نے میڈیکل میں یہاں پر داخلے کے وقت میں جو ابتداء میں آغاز میں اگزامس لے جاتے ہیں اس میں وہ ناکام ہو چکے تھے یہ تمام ناکام ہونے والے طلبہ جو ہے وہ یوکرین کے میڈیکل میں داخلہ لیا تھا وہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے اب بتائیے یہ لوگ فسے ہوئے ہیں وہاں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں ان کو کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ پڑے نہ پڑے وہ بات کی بات ہے لیکن یہ موضوع چھیڑ کر کہ اپنی ناکامی پر کس طرح پردہ ڈالتے ہیں یہ لوگ دیکھ لی جائے گا اس کے علاوہ ناظرین گرامی اس کو بھی دیکھ لیں اس کا چہرہ بھی ہے منحوسترین چہرہ گریراز سنگھ اس نے کہا ہے کہ مودی ہے تو ممکن ہے دوہزار آٹھ میں جب شام میں جنگ ہوئی تھی تو مودی نے وہاں سے ہندوستانیوں کو بچایا تھا میں مودی جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہندوستانی طلبہ کو لے کر ایک ٹرین ہنگری کے لئے روانہ ہو چکی ہے اب ریسکیو آخری مرحلے میں ہے وزیر خالجہ اور ہندوستان کے وزیراعظم ہندوستانیوں کو بچانے کے لئے کام کر رہے ہیں اب یہ کون سے ٹرین انہوں نے ہنگری بھیجا ہے کہاں سے بھیجا ہے کیا براہ راست جو ہے یہ بھارت سے ان لوگوں نے بھیجا ہے اور یہ ہنگری کے درمیان اور بھارت کے درمیان کب ریلوے لائن بچھی اس ساری چیزیں انیسیچوئے پوچھنا پڑتا ہے جب آپ وارسم میں پھیلائے جانے والی غلط میسیجج پڑھیں گے تو وہ اسے ہی بیان جاری کریں گے جیسا کہ انہوں نے بھیجا ہے بھائی قیف ناظرین گرامی انہوں نے یہ بھی کہا کہ گریراج سنگھ نے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے طلبہ ہندوستان کا جھنڈا لے کر فرضی طریقے سے گز گئے تھے یعنی پاکستان نے اپنے طلبہ کو وہاں مرنے کے لئے چھوڑ دیا انہیں ہندوستان کے جھنڈے پر بھروسہ تھا گریراج سنگھ کی اس بیان پر اب لوگ اپنا ردعمل دے رہے ہیں بچوں کو بچانے کے بجائے پاکستان اور انڈیا کا کھیل کھیل رہا ہے یہ لیڈر تو آپ اندازہ لگائیں ان کی ذہن کا دیوالے اپن کے حد کہاں تک پہنچ چکی یہ حالات ہیں یہ ایک صلاحیت پر انگلی اٹھا رہا ہے دوسرا جو ہے بھارت سے ڈائریکٹ ہنگری ٹرین بھیجنے کی جھوٹے دعوے کر رہا ہے اب مسحقہ قیز بیانات جاری کر رہا ہے تو پاکستان کو بھی بیچ میں کھیل چلا یعنی کہ پاکستان کی بنا ان لوگوں کی دال کہیں گلتی نہیں یہ کہا جا سکتا ہے بھائی کیف نازنگرامی یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کھسیانی بلی کھمبا نوچے کی مترادب جب یہ لوگ پوری طرح سے ناکام ہو جاتے ہیں اپنی کسی مقصد میں تو وہاں پر ان کو پھر مسلمان اور پاکستان اور نہ جانے کسی کسی چیزیں یاد آنے لگتی ہیں آئیے نازنگرامی میں آپ کو اب لے چلو ایک اور خبر کی جانب اور وہ ہے کہ ایف ایم چینلوں پر جو آر جے ہوا کرتے ہیں جو بولا کرتے ہیں آپ کو سنایا کرتے ہیں من بہلایا کرتے ہیں جن کو جا کی کہا جاتا ہے ریڈیو جا کی تو اب وہ جو ہے اگر اپنے پروگرام کو پرکشش بنانے کے لیے ترہ ترہ کی تجربات کرتے نظر آتے ہیں لیکن ان تجربات کے درمیان میں فحش الفاظ کا استعمال کرتے ہیں یا ڈبل میننگ کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف مرکز نے سخت خدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے جہاں حکومت کا کہنا ہے کہ ریڈیو جا کی ایف ایم چینلوں پر فحش اور دھرم آنے والے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا عزارت برا اطلاعات و نشریات نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں ایف ایم چینلوں سے کسی طرح کی فہاشیت کے فروغ سے بچنے کی تنبیہ کی گئی ہے ایف ایم ریڈیو چینلوں کو فحش اور قابل اطلاعات مواد نشر نہ کرنے کی ہدایت دیتے وقع کہ ذابطوں پر عمل نہ کرنے پر ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی عزارت کا ماننا ہے کہ اس طرح کے مواد کو نشر کرنا گرانٹ آف پرمیشن ایگریمنٹ جی او پی اے کی سخت خلاف ورسی ہوگی تو ناظرین گرامی اب ریڈیو جاکی پر بھی مرکزی حکومت شکنجہ کسنے کے لیے تیار ہے اس طرح کہا جا سکتا ہے بھیک گئی ناظرین گرامی کچھ اہمترین خبریں تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی مجھے ایجاد دیں انشاءاللہ آج کی بات خاص بات میں انشاءاللہ اور مزید خبروں کی جانب آپ کو تفصیلات فراہم کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو